گرمی کے ایک دن میں جنگل کے ایک شیر کو بہت زوروں سے بھونک لگی اس لیے وہ ادھر ادھر کھانے کی تلاش کرنے لگا کچھ دیر کھوجنے کے بعد اسے ایک خرگوش ملا لیکن اسے کھانے کے بدلے میں اسے اس نے چھوڑ دیا کیونکہ اسے وہ بہت ہی چھوٹا لگا پھر کچھ دیر دھنڈنے کے بعد اسے راستے میں ایک ہرن ملا اس نے اس کا پیچھا کیا لیکن چونکہ وہ بہت سے کھانے کی تلاش کر رہا تھا ایسے میں وہ تھک گیا تھا جس کے کارن وہ ہرن کو پکڑ نہیں پایا اب جب اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تب وہ واپس اس خرگوش کو کھانے کے وشائے میں سوچا وہیں جب وہ واپس اسی ستھان میں آیا تھا اسے وہاں پر کوئی بھی خرگوش نہیں ملا کیونکہ وہ وہاں سے جا چکا تھا اب شیر کافی دکھی ہوا اور بہت دنوں تک اسے بھوکھا ہی رہنا پڑا کہانی کی سیکھ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اتیدھک لوب کرنا کبھی بھی پھل دائک نہیں ہوتا ہے